کہ ایک عارف درویش جسے توقع حاصل تھا اس کی ملکات بادشاہ کی غلام سے ہوئی تو بادشاہ کا غلام بنترین لباس پینے کھوڑے کے اوپر سواد تھا جو عارف بلہ تھا متوقع تھا اللہ کی ذات کے توقع کرنے والا درویش تھا اس نے بادشاہ کے غلام سے پوچھا اس کا غلام ہے اس نے کہا کہ میں ایسے شخص کا غلام ہوں کہ جب میرا بادشاہ آرام کرتا ہے میں اس کی حفاظت کرتا ہوں چونگیداری کرتا ہوں پہرہ دیتا ہوں اس کا سیونڈی گارڈ میں جب وہ تنہا ہوتا ہے میرا کا تو میں اس کی تنہائی میں اس کے لئے خونس کا باعث ہوتا ہوں اس کا انیس ہوتا ہوں اس کی تنہائی کو ختم کرتا ہوں اور جب وہ بھوکا ہوتا ہے تو میں اسے بھوک لگتی ہے تو کھانا پیش کرتا ہوں جب اسے بیاس لگتی ہے میں پانی پیش کرتا ہوں اور اس کے بدلے میں وہ روزانہ تین مرتبہ میری طرف ندر شفکر سے محبت کے ساتھ مجھے دیکھتا ہے اور بڑا مجھ کے اوپر لطف و گرم رکھتا ہے متوقع نے پوچھا کہ کیا جب تم سے غلطی ہو جائے تو پھر وہ کیا کرتا ہے اس نے کہا پھر وہ مجھے سزا دیتا ہے مجھے مارتا ہے سزا دیتا ہے تو متوقع درویش نے کہا پھر میرا آقا اور میری حالت تم سے بہت ہی زیادہ بہترین ہے مارتشاہ کے غلاب نے کہا وہ کیسے درویش نے کہا متوقع اللہ نے کہا اسے اللہ کی ذات میں توقع تھا اس نے کہا میرا آقا ایسا ہے کہ جب میں سوتا ہوں تو میرا مالک میری حفاظت کرتا ہے میرا آقا ایسا ہے کہ جب مجھے بھوگ لگتی ہے وہ مجھے کھانا کی لگتا ہے جب مجھے پیاس لگتی ہے وہ مجھے پانی پلاتا ہے اور جب میں تنہا ہوتا ہوں بحشت محسوس کرتا ہوں اس وقت وہ میری بحشت کو اپنے کرم اور فضل سے دور کر دیتا ہے اس کا ذکر میرا آنی سے جاں ہوتا ہے اور جب مجھے غلطی ہو جائے تو وہ مجھے معاق بھی کر دیتا ہے اور جب وہ مجھ سے خوش ہو جائے تو ایک نہیں دو نہیں تین سو ساتھ دفعہ میری طرف نظر رحمت فرماتا ہے وہ غلام آلہ گوڑے سے نیچے اترا اس نے لباس اتار دیا جو اس نے فاخرہ لباس رہنا ہوا تھا اس نے کہا آج سے میں بھی تمہارے آقا کا غلام بننا چاہتا عسان کی ذات کے اندر اللہ کی ذات میں بھروسہ آ جاتا ہے اس کے پاس کچھ میں نہیں ہوتا اس کے پاس کچھ میں نہیں ہوتا لیکن اس کے پاس ایک ایسی عزت ہوتی ہے جس سے دوسرے بندے خائف ہوتے ہیں دوسرے بندے حرانی میں مختلا ہوتے ہیں موسیقا